صلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ آل اللہ لا سیما بقیت اللہ و لعنة اللہ على اعدائهم اعدائ اللہ من يومنا هذا الى لقاء اللہ اما بعد فقد قال مولانا امیر المومنین علی بن وعبی طالب علیہم السلام یا حمام اتق اللہ و احسن فان اللہ معا الذین اتقو والذین هم محسنون گفتگو ہماری تقوے کے سلسلے میں تھی کہ مولا کائنات نے ان لوگوں کی ایک سو دس پہچان بتائی ہے جو دولت تقوی سے مالا مال ہو چکے ہیں حمام مولا کائنات کے ایک عظیم صحابی تھے انہوں نے مولا سے یہ درخواست کی تھی کہ آپ ہمیں متقین کی پہچان بتائیں ان کے صفات کیا ہیں مولا کائنات نے ان کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ اے حمام اللہ کا تقوی اختیار کرو صرف تقوی کے بارے میں جانکاری کافی نہیں ہے کہ ہم سے کہا جائے کہ آپ متقین کے بارے میں تقریر کر دیجئے تو ایک مہینہ روزانہ ایک گھنٹہ تقریر کر سکتے ہیں یہ کافی نہیں ہے ضروری ہے زیورِ تقوی سے آراستہ ہونا حمام سوال تو کر رہے ہو پوچھ رہے ہو متقین کے صفات کیا ہیں متقین کی پہچان کیا ہے جانکاری اچھی چیز ہے اپنے جہل کو علم میں تبدیل کر دینا ہنر ہے کمال ہے لیکن کمال صرف جان لینا نہیں ہے جب تک اس پر عمل نہ کیا جائے اس وقت تک وہ علم انسان کے لیے وبال جان بن جاتا ہے ایسے جاننے سے تو نجاننا بہتر ہے یا حمام اتق اللہ اللہ سے ڈرو اور اچھے اچھے کام کرو نیک کام بجا لاؤ کیونکہ اللہ انہی لوگوں کے ساتھ ہے جو صاحبانِ تقوی بھی ہیں اور اچھے اچھے کام بھی انجام دیتے رہتے ہیں کیا ہے تقوی؟ تقوی کا معنی کیا ہے کل آپ کی خدمت میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی وہ حدیث نقل کی آتا ہے تقوی یہ ہے جن کاموں کو بجا لانے کا اللہ نے حکم دیا ہے وہاں میدانِ عمل سے تمہیں دور نہ دیکھے میدانِ عمل میں تمہیں موجود رہنا چاہیے وَلَا يَرَاكَ حَيْسُ نَحَاكَ اللَّهِ اور جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے جن میدانوں میں جن جگہوں پر جن مقامات پر موجود رہنے سے اللہ نے منع کیا ہے وہاں تم نظر نہ آؤ وہاں تم دکھائی نہ دو مولاِ کائنات تیس ایک سوال کیا گیا مولا متقی کون ہے؟ بہت چھوٹا تھا جملہ ہے عیمہ علیہ السلام کے بیانات کی خوبی ہی خوبی ہی یہی ہے کہ وہ مختصر سے الفاظ میں معانی کا سمندر جو ہے سمیڑ دیتے تھے ہم لوگوں کی طرح تھے مفصل گفتگو نہیں کیا کرتے تھے ایک جملہ مولا نے فرمایا فرماتے ہیں کہ مَن مَلِكَ شَهْوَتَهُ كَانَ تَقِيَا متقی وہ انسان ہے جو اپنی خواہشات پر قابو پا لے اس کی خواہشات اس کی مٹھی میں ہوں وہ اپنی خواہشات کا غلام نہ ہو چاہے وہ حلال خواہشیں ہوں یا حرام خواہشیں ہوں خواہشیں ہمیشہ حرام نہیں ہوتی ہیں ابھی آپ کا دل چاہ رہا ہے پانی پینے کو یہ حرام تو نہیں ہے حلال خواہش ہے شراب پینے کو جی چاہ رہا ہے خب یہ حرام خواہش ہے تو کچھ خواہشیں حلال ہیں کچھ خواہشیں حرام ہیں ہمیں خواہشوں کا غلام نہیں بننا ہے نہ حلال خواہشوں کا غلام بننا ہے نہ حرام خواہشوں کا غلام بننا ہے حرام خواہشوں کا غلام بھی نہیں بننا ہے اور حلال خواہش دل نے چاہا اور ہم یہ جو ہے وہ نکل پڑے دل نے چاہا ہم نکل پڑے مراجع تقلید کے لیے مرجع تقلید کے لیے جہاں اور شرطیں ہیں ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ خواہشات کا غلام نہ ہو نہ حرام خواہش کا اور نہ حلال خواہش کا ہمارا جی چاہ رہا بھی آئس کریم کھانے کے آئس کریم کھانا حرام نہیں ہے حلال ہے جیسے ہی جی چاہا آئس کریم کھانے کے فوراں فون کیا اور آئس کریم حاضر ہو گئی اس کا مطلب ہے کہ ہم نفس کے عصیر ہیں آئس کریم کھانے میں حرج نہیں ہے کسی نے علاقے آپ کو دے دیا آپ نے کھا لیا کھانا منہ نہیں ہے گناہ نہیں ہے لیکن جیسے ہی جی نے چاہا فوراں آپ نے اقدام کیا یہ اچھی علامت اگرچہ یہ بھی گناہ نہیں ہے حلال خواہش کی آواز پر لبے کہنا گناہ نہیں ہے لیکن اگر ہم آدھی بن گئے اپنی خلال خواہشات پر لبے کہنے کے تو کبھی کبھی ہوتا ہے کہ حلال خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے حلال راستہ نہیں ہوتا میرا جی چاہ رہا ہے یہ جو ہے مرسیڈیز کار خریدنے کے لیے خوہ مرسیڈیز خریدنا حرام ہے نہیں حلال ہے مگر ہمارے پاس اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے وسائل نہیں ہیں ان معمولی وسائل سے جو ہمارے پاس ہیں اس سے ہم مرسیڈیز نہیں خرید سکتے ہیں لیکن اگر ہم اس خواہش کے اسیر ہو گئے ہیں غلام ہو گئے ہیں تو کل اسے خریدنے کے لیے وہ کام کریں گے جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی آج تقریروں میں آ کر کہ حق باتیں بیان کرتے ہیں کل حق کی جگہ پر باطل بیان کرنے لگیں گے فلاں صاحب کو خوش کرنے کے لیے جو ہمیں اتنے پیسے دے دیں گے کہ ہم اجسیڈیز خرید سکیں اس لیے مرجع کیش میں شرط لگا دی گئی تھی حلال خواہشات کا بھی وہ اسیر نہ ہو آپ اگر حلال خواہشات کے اسیر ہیں تو یہ آپ کے لیے گناہ نہیں ہے مگر گناہ کے لیے میدان ہموار ہو سکتا ہے زمین ہموار ہو سکتی ہے اس لیے ابھی اسے مشک کریں بہت سے چیزیں ہیں وہ ایک دفعہ کہنے اور سننے سے نہیں آ جاتی ہیں مشک کرنی پڑتی ہے ڈرائیوینگ اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں کتاب پڑھ کے آپ کو آ جائے گی کلاس لے لیے آپ نے لکچر بہترین دیا اس نے سب آپ کو یاد ہے اگزام بھی دینے گئے سب فٹا فٹا بتا دیا جتنے بھی سیمبل ہیں وغیرہ سب آپ کو پورے یاد ہیں اس کے بعد آپ کو تھما دے گاڑی چلا پائیں گے آپ پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے اسی طریقے سے یہاں پر بھی ضرورت ہے پریکٹس کی ہم نے پریکٹس کی نہیں گاڑی لیا ادا کے ٹھوک دیا اس کے بعد ہمیشہ کیلئے ڈر بیٹھ جاتے ہیں نہیں بھئی ہم گاڑی نہیں چلا سکتے ہم گاڑی نہیں چلا سکتے لہذا اگر ہم نے اس میدان میدان تقوی میں مشک نہیں کیا ہے پریکٹس نہیں کیا تو ناکام ہو جائیں گے اور پھر یہ ہمت ہار بیٹھیں گے نہیں بھئی یہ تقوی اپنے بس کی بات نہیں ہے یہ تقوی اپنے بس یہ جو ہے مولانا لوگوں کا کام ہے نہیں تقوی کے میدان میں کتنے ہی عام افراد ہیں جو مولاناوں سے بھی آگئی نکل گئے ضروری نہیں ہے کہ تقوی کسی کے نام پٹہ نہیں لکھ دیا گیا ہے کہ جی آپ کے لئے ہے آپ کے نام بس آپ ہی متقی بن سکتے ہیں رجبالی خیات ایک ٹیلر ماسٹر درزی کوئی مولانا نہیں کوئی مولی صاحب نہیں ٹیلر ماسٹر تھے ایران کے اندر وہ ٹیلر ماسٹر مراجع بھی ان سے کہتے تھے مجھے مععضہ کرو مراجع بھی ان کے لئے احترام قائل تھے وہ اس درجے پر پہنچے ہوئے تھے آیت اللہ ریش شہری مرہوم نے ان کے بارے میں پوری کتاب لکھی کیوئے سعادت کے نام سے ایک درزی کے بارے میں ایک ٹیلر کے بارے میں کتاب کس نے لکھی آیت اللہ نے جس کا مطلب ہے کہ تقویٰ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ فقط وہ مراجع اور علماء ہی اور مولانا ہی لوگوں کا کام ہے نہیں نام آدمی بھی کر سکتا ہے صرف مسک چاہیے مولا فرماتے ہیں جس سے خواہشات پر کنٹرول آ جائے قابو پا جائے خواہشات کا وہ حاکم ہو خواہشات کا غلام نہ ہو وہ ہے صاحبِ تقویٰ اسے کہتے ہیں متقی آج اگر ہم نے گناہ نہیں کیا تو آج ہم متقی نہیں کہلائیں گے صبح سے شام تک کوئی گناہ نہیں کیا الحمدللہ بہت اچھی بات آفرین لیکن ہم یہ سمجھیں کہ ہم متقی بن گئے نہیں اتنی آسانی سے اب تو اللہ ہمارے ساتھ آ گیا نہیں مس کرنے کی ضرورت ہے کہ جو خواہشات کے اوپر قابو پا جائے مالک ہو جائے وہ ہے متقی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تقوی کے سلسلے میں تمام التقوی کمال تقوی ابھی ارسل کروں گا تقوی کے یہ جو ہیں مدارج ہیں درجات ہیں آپ بھی متقی یہ بھی متقی آیت اللہ حیثتانی بھی متقی آیت اللہ حیثتانی بھی متقی مولا کائنات بھی متقی سب کا تقوی ایک لیول کا نہیں ہے درجات ہوتے ہیں ہر چیز میں جو ہے وہ درجات ہوتے ہیں سفید رنگ سب یک جیسا ہوتا ہے درجات ہیں اس کے سیاہ رنگ سب یک جیسا نہیں ہوتا ہے اسی طریقے تقوی کے بھی درجات ہیں حضور اکرم فرماتے ہیں کہ تمام التقوی کمال تقوی کیا ان تتعلم ما جہلت کمال تقوی یہ ہے کہ جس چیز کا آپ کو علم نہیں ہے اسے حاصل کریں ہمیں نہیں معلوم ہے کہ واجبات کتنے ہیں اسلام میں ہمیں نہیں معلوم ہے کہ محرمات کتنے ہیں اسلام میں ہمیں نہیں پتا کہ گناہ کبیرہ کون کون سے ہیں ہمیں نہیں پتا گناہ صغیرہ کون کون سے ہیں اگر ہم میدان تقوی میں قدم رکھنا چاہتے ہیں پہلا مرحلہ پہلی منزل پہلی اسٹیج کیا ہے جو نہیں جانتے ہیں اسے سیکھیں یہ ظاہر سے بات ہے جس چیز کو ہم جانتے ہی نہیں اس پر عمل کیسے کریں گے اگر جانے بغیر عمل کے میدان میں آئیں گے نا تو ہوگا یہ کہ حرام کو واجب سمجھ کے انجام دیں گے واجب کو حرام سمجھ کے چھوڑ دیں گے یہ تو ہوگا نا جس چیز کو نہیں جانتے ہیں اسے سیکھیں اس کے بعد وَتَعْمَلْ بِمَا عَلِمْتْ دو حصہ ہے تقوی کا کمالِ تقویٰ پہلا درجہ یہ ہے کہ جو جو چیزیں ہم نہیں جانتے ہیں کیسے پتا چلے گا کہ ہم سب جان گئے ہیں کسی بڑے استاد بڑے عالم سے گواہی لے لیں وقت ہاں نہیں اب آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں رہ گئی خیر وہ تو ہم لوگوں کو بھی گواہی نہیں ملی اب آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں رہ گئی لیکن علم کا میدان وہ ہے جہاں کے اوپر کہیں پر the end نہیں آ جاتا ہے کہ ختم بات اب اس کے آگے کچھ نہیں ہے نہیں یہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں پڑھانے والا نہ ملے آپ کا استاد اپنا سب کچھ آپ کو دے چکا مگر یہ نہیں کہہ سکتا استاد کہ اب آپ کو پڑھنے کی ضرورت وہ یہ کہے گا کہ ہمارے پاس اب آپ کے لئے کچھ نہیں ہے لیکن اگر آپ کو ممکن اس سے بہتر استاد مل جائے اس سے بہتر استاد مل جائے تو کمالِ تقویٰ یہ ہے کہ جو نہیں جانتے ہیں اسے سیکھنے کی کوشش کریں بہت سے لوگوں کے پاس ایکسٹرا ٹائم ہوتا ہے وقت گزرنے کے لئے کیسے وقت گزرے اور وقت گزرنے کے لئے ماشاءاللہ یہ چیز تو آئی گئی ہے کتنا بھی وقت ہو کم ہے نہیں اس میں نہیں صرف کرنا ہے صرف کرنا ہے کہاں اس چیز کو جاننے اس علم کو حاصل کرنے کے لئے جس سے ہماری زندگی سور سکے برباد نہ ہو تو پہلا مرحلہ ہے جو نہیں جانتے ہیں اسے سیکھیں دوسرا مرحلہ یہ جو سیکھ لیا ہے اس پہ عمل کرو تنہا سیکھ لینا کافی نہیں ہے سیکھنے کے بعد عمل کرنا بھی جو ہے وہ ضروری ہے بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو آگئی نہیں ہے اس کی بات اگر سیکھ لینے ہی سے کام چل جاتا تو بات ختم ہو گئی تھی اب مشکل یہ ہے کہ سیکھ گئے تو سیکھنے کے مطابق عمل بھی کرنا پڑے گا لہذا بہتر ہے کہ سیکھو ہی نہیں جائیں گے قیامت میں تم نے کیوں سود کھایا ہو ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھے سود کھانا حرام ہے ہم کیے جانتے تھے یہ تو مولانا اسکری کی غلطی ہے آئے تھے انہوں نے ہم کو بتائے ہی نہیں مولانا اسکری کچھ دنوں کے لیے آئے تھے اس کے بعد مولانا امیر صاحب موجود تھے وہاں کیوں نگے پوچھنے کے لیے وہاں جواب ملے گا ہلا تعلمت سیکھا کیوں نہیں ہاں اگر سکھانے والے ہمارا کام ہے نماز پڑھانا ہم پڑھا چکے ہم جاؤ اپنے گھر جاؤ ڈیوٹی پوری ہو گئی ہماری ہوتا ہے نا بہت زفا امام جماعت کی ڈیوٹی موئین کر دی جاتی ہے آپ کی ڈیوٹی ہماری ڈیوٹی ہو گئی ہم سے کیا مطلب آپ کو پتہ ہو یا نہ پتہ ہو مسجد میں آئیے گا تب بتائیں گے یہاں نہیں اب گھر پہ ہم آگئے ہیں ڈیوٹی ختم نہیں آلم دین کی ڈیوٹی ختم نہیں ہوتی ہفتے میں سات دن دن میں چوبیس گھنٹا بعض دکانوں پہ لکھا رہتا ہے نا تو مولوی کی شان بھی یہی ہے چوبیس گھنٹا سات دن دکان کھلی ہے حلات علمت بات لوگ سیکھنا نہیں چاہتے وہ جائے ہی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کیا کریں گے ایک صاحب اپنے بچوں کو قرآن پڑھانے کے لئے مولی صاحب کو لے کر کے آئے اب ظاہر سے ابتدا کہاں سے ہوگی علیف با تاسا ابتدا یہیں سے ہوگی نا مولی صاحب آیا انہوں نے کہا بیٹا کہو علیف بچہ چپ نہیں بولتا علیف کہا بیٹا بولو علیف کتنی پیار سے کہا نہیں مانا غصے میں کہنا شروع کیا ڈانٹا پھٹکا رہا اس نے علیف کہا ہی نہیں آخر میں مولی صاحب تھک ہار کے جانے لگے اور جاتے جاتے کہا کمبخت ایک علیف کہنے میں کیا جاتا ہے اس نے کہا مولی صاحب اگر علیف کہنے سے بات ختم ہو جاتی تو میں علیف کہہ دیتا مگر مجھے معلوم ہے کہ میں کہوں گا علیف تو آپ کہیں گے کہو با پھر کہیں کہو تا سا جیم ہا علیف کہنے سے بات ختم تو نہیں ہوگی لہذا میں نے پہلے ہی دیکھ لیا نہ علیف کہوں گا نہ بات آسا کی باری آئے گی ایسے ماشاءاللہ ہمارے مومنین میں سے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں خود بھی نہیں سیکھتے دوسروں کو بھی ورغلاتے ہیں دوسروں کو بھی ورغلاتے ہیں کہاں جا رہے اپنا ٹائم برباد کرنے کے لئے بہت بوریت ہوتی ہے وہاں پر تو جائیں اگر نہ سیکھا تو اس کا بھی یہ کہہ ہم نہیں جاہل کو جاہل ماف ہے کون سا جاہل ماف ہے بھائی دو جاہل ہوتے ہیں جاہلِ قاسر اور جاہلِ مقصر یہ والا مقصر نہیں جو مشہور ہے آج کل جاہلِ قاسر اور جاہلِ مقصر جاہلِ مقصر اس جاہل کو کہتے ہیں جو سیکھ سکتا ہے اور نہیں سکتا جاہلِ قاسر وہ ہے جس کے لئے سیکھنے کا امکان ہی نہیں ایک جنگل میں کہیں رہتا ہے اس کو پتا ہی نہیں کہ جنگل کے باہر کی بھی کوئی دنیا ہے اور جو لوگ جانتے تھے کہ جنگل میں کوئی رہتا ہے ان کو سکھانے نہیں آئے وہ جو ہے پکڑے جائیں گے یہ ماف ہے ظاہر سے بات ہے کہ ہم میں سے اب آج کے دمانے میں جب سے یہ انٹرنیٹ وغیرہ ساری چیزیں سوشل میڈیا آ گیا ہے تو اب تو سیکھنا اتنا مشکل نہیں رہ گیا ہے اب وہ دمانہ بھی نہیں رہ گیا کہ کیا کرے ہمارے گاؤں میں کوئی عالم نہیں ہے اول دو خیر ہونا چاہیے عالم گاؤں میں لیکن اگر نہیں بھی ہے پھر بھی سیکھنے کے امکانات اور وسائل آج موجود ہیں تو پر اغمبر فرماتے ہیں کہ تمام تقوی کمال تقوی کیا ہے جو باتیں نہیں جانتے ہیں اسے سیکھیں اور جو سیکھ چکے ہیں اس پر عمل کریں کیونکہ علم بغیر عمل کے کوئی فائدہ اس کا نہیں ہے حدیث میں ہے العالم بلا عمل کشجرت بلا سمر سیف کا پودا لائکے لگایا تھا عام کا پودا لائکے لگایا تھا خوب محنت کیا کھات دیا پانی دیا پر دیکھ رہے کہ پانچ سال دس سال بیس سال پچاس پھل ہی نہیں آ رہے ہیں تو کیا کریں گے کٹ کے پھیک دیں گے نا اسے جلائیں گے کنفرکشن میں سے کام ملائیں گے اب اسے کھات پانی نہیں دیں گے کیوں نہیں دیں گے درخت تو ہے مگر پھل نہیں ہے اسی طریقے سے وہ انسان جس کے پاس علم تو ہے مگر عمل نہیں ہے قرآن مجید نے ایسے لوگوں کو دو لقب دیا ہے ایک کو گدھا کہا ہے ایک دفعہ کتہ کہا ہے یعنی یہ تو انسان بھی نہیں رہ گیا بھائی اب تو یہ انسان بھی نہیں رہ گیا انسان کہنے کے لائق بھی نہیں رہ گیا ایک دفعہ گدھے والی آیت تو اب حرفتے سنا کرتے ہیں نماز جمعہ میں آج بھی سنا ہوگا وہ لوگ یہ جو ہے یہودیوں کے بارے میں بات ہے لیکن یہودیوں سے کوئی دشمنی تو نہیں نہ ہے جو بھی اس طرح کی حرکت کرے وہ ویسے ہی ہوگا یہودیوں کے پاس توریت کا علم تو آ گیا عمل نہیں کرتے تھے توریت پر عمل اپنی مرضی کا کرتے تھے مارکٹ میں جب آتے تھے دھندے میں جب آتے تھے تو توریت سے مطلب نہیں کہ توریت کو رکھ دو عبادتگاہ میں وہیں تک بس وہ جم جم کے پڑھنے کے لئے ہے عمل کرنے کے لئے نہیں ہے قرآن کہتا ہے مَثَلُ الَّذِينَ حُمَّلُوا تَوْرَات ثُمَّا لَمْ يَحْمِلُوْهَا قرآن وہ توریت ہے تو ان کے پاس پڑھتے تو ہیں عمل نہیں عمل کرتے توریت پر تو پیغمبر ان کے پاس مگر ان کی مثال گدھے کی ہے کَمَثَلِ الْحَمَار يَحْمِلُوا اَصْفَارَ وہ گدھا جس کے اوپر کتابیں لاد دی گئی ہوں پوری پوری لابریری پر گدھے پر لاد دیجئے تو گدھا تو گدھا ہی رہے گا نا تو وہ انسان جس کے اوپر علم ہے مگر عمل نہیں کرتا نہ صرف یہ کہ وہ قابل احترام نہیں ہے بلکہ انسان دوسرا مقام وہ ہے جہاں ایسے انسان کو کتہ کہا گیا ہے جنبی بوسا کے دمانے میں بڑے عالم تھے بڑا علم تھا ان کے پاس بہت پہنچے ہوئے بھی تھے اتنے پہنچے ہوئے تھے کہ اللہ نے انہیں مستجاب و دعویہ بنا دیا تھا وہ جو دعا قبول کرتے تھے ان کی دعا قبول ہو جاتے ہیں اسم عاظم ان کے پاس آ گیا تھا بل عم باورا اب انہوں نے اپنے علم کا مسیوس کرنا شروع کیا ان کی ہر دعا قبول ہو جاتی تھی نا ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کیا اب موسیٰ کے مقابلے میں آ گئے فیرون سے ہاتھ ملا لیا یاد رکھیے گا فیرون کو ہمیشہ بل عم باورا چاہیے ہر زمانے میں ہر دور میں جتنے بھی یہ ڈکٹیٹر ہوتے ہیں جتنے بھی یہ ظالم حکمرہ ہوتے ہیں یہ بغیر علماء کی مدد کے کچھ نہیں کر پاتے یزید کو بھی قادش ہو رہا ہے چاہیے تھا صفاق تھا سب کچھ تھا ابن زیاد بھئے ابن زیاد کو بھی قادش ہو رہا ہے کہ ضرورت پڑی امیر رومنین کا حق اذر مارا گیا تو ایسا نہیں تھا کہ دینداروں نے مخالفین کا ساتھ نہ دیا جو دین کا علم رکھتے تھے آج بھی یہ ہوتا ہے آج بھی یہ ہوتا ہے ہمیشہ دین کا گلہ دین کی تلوار سے کٹا جاتا ہے اگر دین کی تلوار نہ آئے تو بیدینوں میں اتنی ہمت ہی نہیں ہے وہ کچھ نہیں کر سکتے بلہ ہم باؤرہ نے ہاتھ ملا لیا اور پھراؤن نے کہا کہ موسیٰ کی خلاف بددعا کرو تو یہ جو ہے مستجابود دعویٰ ہو چلا بھول گیا کہ یہ مستجابود دعویٰ ہونا کسی کی عطا ہے تمہارے باپ کی جاگیر نہیں ہے یہ طاقت کسی نے دیا ہے نا جو دے سکتا ہے وہ چھین بھی سکتا ہے چھن لیا اللہ نے اس کو اس بلہ باؤرہ کو قرآن کہتا ہے کتہ وَتْلُعَلَيْهِمْ نَبَعَلَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا یہ میرے حبیب ان یہ قصہ سنا دیجئے اس شخص کا جس سے ہم نے کرامات عطا کی تھی جسے ہم نے کرامات عطا کی تھی فَنْسَلَخَ مِنْهَا اس نے ہماری دی ہوئی کرامتوں سے ناجائد فائدہ اٹھائے غلط استعمال کیا مِسْجُوز کیا اس کا نعمت اگر ملی ہے آپ کے پاس دولت کی نعمت ہے صحت کی نعمت ہے علم کی نعمت ہے شہرت کی نعمت ہے کرسی کی نعمت ہے پاور کی نعمت ہے جس نعمت کا صحیح استعمال کیجئے آنکھیں اللہ نے دی ہیں اس کا غلط استعمال بھی ہے صحیح استعمال بھی ہے زبان اللہ نے دی ہے اس کا غلط استعمال بھی ہو سکتا ہے اور صحیح استعمال بھی ہے صحیح استعمال حمد خدا ہے صحیح استعمال مومنوں کا دفاع اور حمایت ہے غلط استعمال غیبت و تحمت ہے صحیح استعمال صداقت و راسگوئی ہے غلط استعمال جھوٹ اور کس بیانی ہے جس چیز کا اللہ نے ہمیں اگر ہم نے نعمتوں کا غلط استعمال کیا تو نعمتوں کے چھن جانے کا بھی خطرہ ہے حاج ہمارے مسلمان جہاں بیٹھتے ہیں بڑی حسرت کے ساتھ باتیں کرتے ہیں ارے بھائی کیا زمانہ تھا ایک زمانے میں ہم مسلمان ہندوستان پہ حکومت کرتے تھے ارے ہم تو جاگردار ہوا کرتے تھے زمیندار ہوا کرتے تھے نواب تھے راجہ تھے جانے کیا کیا تھے علاوالا وہ فلاں کوٹھی دیکھ رہے ہو ہماری تھی فلاں محل ہمارا تھا آج کسی اور کے پاس ہے کیا ہو گیا بھائی کیوں یہ نعمت چھن گئی ہم سے پانچویں امام امام محمد باقل علیہ السلام کی حدیث ہے اللہ کا حتمی فیصلہ یہ ہے یعنی کوئی اس میں تبدیلی منسوخ نہیں ہو سکتا کچھ فیصلے اللہ کے یہ جو ہے منسوخ ہوتے ہیں دو لفظ عربی میں امرا اور قضا امرا کا لفظ عام طور سے وہاں استعمال کیا جاتا ہے جہاں فیصلے کے منسوخ ہونے کا امکان ہوتا ہے اور قضا وہاں ہے جہاں فیصلہ منسوخ نہیں ہو سکتا یہاں لفظ قضا بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ تعقید کے لئے حتمہ بھی لگا دی ان اللہ قضا قضاءن حتمہ ختمی فیصلہ ہے کیا اللہ کا فیصلہ ہے کہ اللہ جب کسی بندے کو کوئی نعمت دیتا ہے تو وہ نعمت اس سے چھینتا نہیں یہ تو طے بات ہے نا کہ ہمارے پاس نعمت حکومت تھی تھی کیا نہیں تھی تھی نعمت عزت نعمت اقتدار نعمت دولت شریعت ہی تھی ہمارے پاس نعمت آزادی اور اس میں بھی شک نہیں کہ آج سب چھن گئی ہے جتنے ہم ایک زمانے میں عزیز تھے اتنے ہی آج زلیل ہیں ہمارے کوئی عزت رہ گئی ہے ہمارے کوئی مقام رہ گئی ہے جب جو چاہتا ہے تھپڑ لگا چلا جاتا ہے ہم تماشاں دیکھتے رہتے ہیں ابھی کل ہی کا واقعہ ہے نعم ممبئی کا وہ کہ وہ سمندر میں پتا نہیں وہ خضر کا کیا تھا چلہ خضر وغیرہ کچھ تھا بہرحال جو مسلمانوں سے منصوب تھا کسی اس کی حقیقت تھی نہیں تھے مجھے نہیں پتا کسی کے کوئی کہتے ہیں جناب خضر کی قبر تھی دعویٰ ہے سب ہمارے تو خیال میں جناب خضر ابھی زندہ ہی ہیں مگر وہاں جناب خضر کی قبر بھی ہے بہرحال تھی یہ چیز مدتوں سے چلی آ رہی تھی ایک سیاسی پارٹی نے اس کے خلاف احتجاج کیا کہ اس کو فوراں توڑا جا اور نہ ہم توڑ دیں گے بارہ گھنٹہ نہیں گزرا پولیس گئی توڑ دیا اس کو اب ہم آشاء دیکھتے رہے کسی اور کت کا توڑ سکتے ہیں کسی اور سے منصوب کوئی چیز ہو کسی اور مذہب سے توڑ سکتے ہیں نہیں توڑ سکتے ہیں کیا وجہ ہو گیا بیس پچیس کروڑ کے ہماری آبادی ہوتے ہوئے ہماری کوئی عزت ہے ایک زمانے میں ہم صاحب عزت تھے آج ہم زلیل ہو گئے ہیں اللہ کا حتمی فیصلہ یہ ہے کہ اللہ کسی کو نعمت دے کر کے نعمت چھینتا نہیں نعمت ملی تھی چھین گئے کیوں چھینی حدیث میں اس کے آگے موجود ہے اِنَّ اللَّهَ قَضَا قَضَا عَنْ حَتْمَا یہ نعمت تمہارے پاس اسی وقت تک باقی رہے گی جب تک تم ہمارا گناہ نہیں کرو گے اگر تم نے گناہ کرنا شروع کر دیا اگر جیسا گناہ بیچی سزا ایک آگ دن گناہ کرتے ہو تو اللہ ڈھیل دے دیتا ہے فوراں تو سزا نہیں دیتا ہے اللہ یہ اس کا کرم ہے فوراں سزا نہیں دیتا ہے انتظار کرتا ہے شاید توبہ کر لے شاید توبہ کر لے شاید توبہ کر لے چلو رمضان میں کر لے گا چلو شب قدر میں کر لے گا چلو زیارتِ محمد حسین کے لئے آئے گا تو وہاں کر چلو مجلس حسین میں آئے گا تو توبہ کر لے گا جیسا مواقع ہیں نا ہمارے پاس اپنے گناہوں کو بخشوانے ہیں کہ کتنی مواقع پروردگار نے دیئے ہیں مجلسِ عزائے حسین گولڈن چانچ سے بہترین موقع ہے رمضان تو سالمی ایک مرتبہ آتا ہے نا مجلسِ عزائے حسین نہ ہوتی ہو کسی کا سیوم ہے کسی کا دسواں کسی کا بسواں کسی کا چالسواں کسی کے چھمائی مختلف مناسبتوں سے الحمدللہ ہوتی رہتی ہیں بہترین پھر بھی نہیں کیا اللہ سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا چوتھے امام کی حدیث ہے فرماتے ہیں کہ اے میرے پروردگار مجھے اس بات کا یقین ہے کہ تُو نہ اپنے فیصلوں میں ظلم کرتا ہے اور نہ سزا دینے میں جلدی کرتا ہے سزا دینے میں اللہ جلدی نہیں ہے اگرچہ ہم لوگوں کو بہت جلدی ہوتی ہے البتہ اپنے بارے میں نہیں دوسرے کے بارے میں ہم نے اگر لاکھ گناہ بھی کی ہے تو ہم چاہتے ہیں محلت مگر دوسرا اس نے گناہ کیا ہمیں توقع ہے کہ فوراں اس پر عذاب نازل ہو جائے اور اگر فوراں عذاب نازل نہیں ہوتا تو ہم لوگوں کو بیچے نہیں ہونے لگتی ہے اللہ سے شکوا بھی کرتے ہیں کتنی اس کو چھوٹ دے رکھی دیکھیں اسرائیل کتنا ظلم کر رہا ہے اللہ اس پر عذاب نازل نہیں کرتا نہیں اللہ عذاب کرنے میں جلدی نہیں کرتا اللہ چھوٹ دیتا ہے محلت دیتا ہے کیوں؟ مولا فرماتے ہیں انما یعجلو من یخاف الفوت سزا دینے کی جلدی اسے ہوتی ہے جسے مجرم کے بھاگ نکلنے کا خوف ہوتا ہے ابھی جرم کیا بھاگ جائے گا پکڑو جلدی پکڑو دروازہ بن کرو گیٹ بن کرو بارٹر سیل کرو بھاگ جائے گا انڈیا میں جرم کر کے بھاگ گیا پاکستان تو ہاتھ ملتے رہ جائیں گے چھپن انچ کا سینہ بھی کام خوب نہیں آئے گا نہیں آئے گا چلا گیا چلا گیا آج تک مجرم بھاگا اس کا کچھ بگاڑ نہ سکے اللہ سے بھاگے کہا جائیں گے جہاں جائیں گے اس کی حکومت ہے زندگی کا قید خانہ بھی اگر توڑ کے بھاگ نکلے پھر بھی علیہ راجعون اسی کے پاس جائیں گے نا بچ کے کہا جائیں گے اب اللہ سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا اس نے بہت محلت دی لیکن ہم نے محلت سے ناجائج فائدہ اٹھایا مغرور ہو گئے ہم نے سمجھا کہ اللہ ہار گیا اللہ ہار گیا ہم جیت گئے بجائے اس کے کہ ہم گناہ کے بعد توبہ کی طرف جاتے مزید گناہ کرنے لگے گناہ پہ گناہ گناہ پہ گناہ آگے آزا چھن گئی نعمتیں بہرحال تو اللہ نے اسم آزم اس کو دیا تھا وہ مقابلے میں آگیا قرآن کی آیت سنیے میرے حبیب اس شخص کی خبر ان لوگوں کو دے دیجئے بتا دیجئے کہہ کے لئے بتا دی عبرت کے لئے بھائی اگر اس کا حشر یہ ہو سکتا ہے تو تم کہاں بچ سکتے ہو جو ہمارا اتنا مقرب تھا کہ ہم نے اس کو اس میں تم کو ابھی کچھ دیا بھی نہیں ہے خاص اس کے مقابلے میں اس سے چھین لیا تو تم سے چھینتے کتنی دیر لگے گی فَنْسَلَخَ مِنْحَا اس نے کیا کیا ناجائز استعمال کیا دولت کا ناجائز استعمال پاور کا ناجائز استعمال شہرت کا علم کا عزت و وقار کا جس چیز کا بھی ہو ایک عالم دین ہے ماما ابا قوا پیندہ قوم اس کا احترام کرتی ہے وہ احترام کو یہ جو ہے مِسْیوز کرنے لگے ناجائز استعمال کریں اپنی اس شخصیت دھمکی دے کے لوگوں کے ساتھ زیادتی کرنے لگیں یہ سارا یہ جو ہے مِسْیوز ہے فَنْسَلَخَ مِنْحَا اس نے اس کا مِسْیوز کیا غلط استعمال کیا فَأَتْبَعُوا الشَّيْطَان جب انسان اپنے اپنی نعمتوں کا غلط استعمال کرنے لگتا ہے یہیں سے شیطان اس کے پیچھے لگتا ہے فَأَتْبَعُوا الشَّيْطَان شیطان اس کے پیچھے لگ گیا یعنی اس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے شیطان اس کے پیچھے نہیں تھا ہمیشہ ہم لوگ اپنی غلطیوں کا ٹھیک راہ شیطان کے سر پھڑتے ہیں نا شیطان نے کروا نہیں ایسا نہیں ہے ایک شیطان تو ہمارے وجود کے اندر خود موجود ہے نا ایک شیطان باہر ہے جس کا نام ابلیس ہے اس کی فوج اور ایک شیطان ہمارے وجود کے اندر ہے جس کا نام ہے نفس امارا پیغمبر نے کسی حدیث میں فرمایا کہ ہر انسان کے لئے ایک شیطان ہے کسی نے پوچھا حضور آپ کے لئے بھی شیطان ہے کہاں مگر ہمارا شیطان سرنڈر ہو چکا ہے ہمارا شیطان جو ہے وہ سرنڈر ہو چکا تسلیم ہو گیا ہے ہمارے وجود کے اندر بھی ایک شیطان ہے آگے ہوشیار رہے ہیں ہوشیار رہے ہیں اگر مولای کائنات نے فرمایا کہ من ملک شہوتہو کہنا تقیہ جو اپنی خواہشات نفس وئی نفس امارا پہ جو غالب آ جائے جو نفس امارا پہ غالب آ جائے وہ ہے پریزگار باہرہ نے اپنے کو اسیر نفس بنا دیا اسیر نفس بنا مسیوس کیا اس کا اس میں آزم تھا مگر خوب کھانے کے لئے زیادہ روٹی نہیں ملتی تھی باجرے کے روٹی اور چٹنی کے اوپر جو ہے گزر بسر ہوتی تھی اب اس کا دل تو چاہتا تھا چکن فرائی اور فلاں اور ڈھکا پتہ نہیں بہت سارے کانے جن کا نام مجھے یاد نہیں ہے وہ کا چاہتا تھا وہ چاہنے کے لئے تو فیرون کے دسترخانی میں ملے گا پھر تو گیا سودا کہ جب شیطان نے دیکھا ہاں یہ تو ہے شکار اپنا ہے فَأَتْبَحُ الشَّيْطان شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا ہاں جب شیطان پیچھے پڑ گیا اور زمین پہلے سے تیار تھی فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ اب اس کا شمار گمراہوں میں ہونے لگا وَلَوْ شَئْنَا لَرَّفَعْنَاهُ بِهَا اللہ کہتا ہے کہ اگر ہم اس کو لائق سمجھتے کچھ بندے وہ ہوتے ہیں جو بہک گئے ہیں مگر ان کے اندر ابھی توبہ کے جراسیم موجود ہیں امکان ہے اس گندی وادی سے نکلنے کی گنجائش باقی ہے تو اللہ پھر ویسے بندوبست بھی کراتا ہے لیکن باتوں کے بارے میں نہیں امیت ختم ہو چکی ہے ختم اللہ علا قلوبہم کچھ بھی کر لیں پیغمبر آپ کتنا بھی ان کے ساتھ کر لیں یہ صدرنے والے نہیں ہیں لَوْ شَئْنَا اگر ہم انہیں اس لائق سمجھتے شئنا کے معنی نا ہم چاہتے وہ چاہتا تو اللہ ہر ایک کے لئے ایک وہ ہے جس کے اندر لیاقت ہے ایک وہ ہے جس نے لیاقت کو اپنی ختم کر دیا ہے لَوْ شَئْنَا لَرَفَعْنَا ہو بِهَا اگر ہم چاہتے اگر اس میں لیاقت ہوتی ہم لائق سمجھتے تو انہی اسی اسم عظم کے ذریعے سے ہم اس کا رتبہ اور بلند کرتے بلند سے بلند تر بھی جاتا وَلَاكِنَّهُ اَخْلَدَا اِلَى الْعَرْضِ لیکن یہ بدوقت تو زمین سے چپک گیا اس کو ذکر خدا میں اب مزا نہیں آتا تھا اسے لذیذ کھانوں میں خوشنما کپڑوں میں آلی شان محلوں میں چمکتی ہوئی گاڑیوں میں مزا آتا تھا اسے دعای کومیل میں مزا نہیں ملتا تھا آدھے پون گھنٹے کی دعای کومیل میں اس کا دم نکلنے رکھتا ہے تین گھنٹے کی فلم اٹھ کے دیکھ سکتا ہے آٹھ گھنٹے کا جو ہے وہ وَنْدِ دیکھ لے گا پانچ دن کا ٹیسٹ دیکھ لے گا لیکن چند گھنٹوں کی دعائیں چند گھنٹوں کی تلاوتِ قرآن اس سے برداشت نہیں وہ پاتی ہے وَلَاكِنَّهُ أَخْلَدَا إِلَى الْأَرْضِ اس کو دیتا تھا کہ دنیا داری اچھی لگئی وَتَّبَعْ حَوَا خواہِشَاتِ نَفْس کا پیرو ہو گیا تابع ہو گیا فَمَسَلُهُ كَمَسَلِ الْكَلْبِ اس کی مثال کتے جیسی ہے ہمارے بعض دفعہ لوگ اعتراض کہتے ہیں ممبر سے کتے قرآن لے لیا ممبر سے سور قرآن کہہ رہا ہے بھائی فَمَسَلُهُ كَمَسَلِ الْغَيْرَتِ حَيَا شَرْم تحذیب بہت اچھی چیز ہے مگر قرآن سے بڑھ کر کے تحذیب دار کبھی نہ بنیے گا ایمہِ تحرین اور اہلِ بیت علیہ السلام سے بڑے تحذیب والے ان سے بڑا حیادار کون ہے شرم و حیاء بہت اچھی چیز ہے جزوِ دین ہے شرم و حیاء مَنْ لَا حَيَا آلَهُ لَا دِينَ آلَهُ جس کے بعد حیاء نہیں ہے اس کے بعد دین نہیں ہے لیکن ایک ہوتی ہے جاہلانہ حیاء ایک ہے آقلانہ آیاء حیاءِ آقلانہ نہ حیاءِ جاہلانہ فَمَسَلُهُ كَمَسَلِ الْكَلْبِ انْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلَحَسْ اوْ تَتْرُقْ اگر اس کی ہمیشہ دبان باہر نکلی رہتی ہے اگر اس پر حملہ کرو تب بھی بھوگتا ہے اگر اس کو چھوڑ دو تب بھی بھوگتا ہے خب قرآنِ مجید کی نگاہ میں یہ تھا کہ پیغمبر نے کیا فرمایا کہ تمام کمالِ تقوی کیا ہے کمالِ تقوی یہ ہے کہ جو باتیں نہیں جانتے انہیں سیکھیں اور جو سیکھ چکے ہیں اس پر عمل کریں کیونکہ عمل کے بغیر علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے بغیر عمل کے علم نہ صرف یہ کہ انسان کے لئے نعمت نہیں ہے بلکہ وبال جان ہے بلا ہے مسئیبت ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنابِ ابو ذر سے خطاب کر کے فرماتے ہیں یا عباظر اِنَّا أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اے ابو ذر قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب کس پر ہوگا کیونکہ سب کا عذاب برابر نہیں نہ ہے نہ سب کا گناہ برابر ہے نہ سب کا عذاب برابر ہے نہ سب کا شواب برابر ہے جنت میں بھی سب کا درجہ ایک تو نہیں نہ ہے کسی کو جنت میں جھوپڑا ہے کسی کے لئے محل ہے کسی کے لئے کئی کئی محل ہیں کیونکہ نیک کام بھی سب کا برابر نہیں ہے سب سے زیادہ عذاب کس کے اوپر ہے پیغمبر جنابِ ابو ذر تھے فرما رہے ہیں سب سے زیادہ عذاب عالم لا ينتفعو بعلمه سب سے زیادہ عذاب اس عالم پر ہے جو اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کرتا جانتا ہے کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے کرتا ہے جانتا ہے ڈنڈی مارنا گناہ ہے کرتا ہے ملاوٹ کرنا گناہ ہے انجام دیتا ہے کسی کا حق مار لینا گناہ ہے کر دی رہا ہے میراز کے بٹوارے میں دھوکا کرنا گناہ ہے کر رہا ہے امانت میں خیانت کرنا گناہ ہے کر رہا ہے جانتا ہے یہ نہیں سب جانتا ہے ہر عالم کے درس کو بڑے غور سے سنتے ہیں بہترین مشغلہ ان کا یہی ہے کہ نیٹ کے اوپر لگے ہوئے ہیں گاڑی میں بھی جا رہے ہیں تو کسی کا جو ہے وہ سیڈی کسی کے لگا دیا سنتے جا رہے ہیں جانتے سب ہیں مگر عمل کا مرحلہ جب آتا ہے تو جاہل سے بتر عمل کرتے ہیں سب سے زیادہ عذاب اس شخص پر ہے جو جانتا تو ہے مگر اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کرتا تو تقویے کی ایک تعریف پیغمبر نے کی تقویے کیا ہے جو بات نہیں جانتے اسے جانو اور جو جانتے ہو اس پر عمل کرو مولا کائنات حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام نے بھی تقویے کی پہچان کیا ہے تقویے کی پہچان کیا ہے ہمارا کون سا کام مطابق تقویے ہے کون سا کام تقویے کے خلاف ہے مولا فرماتے ہوا انہو لو وضع امالوکا علیہ طبق ولم یجعل علیہ غطاء خوماہ رمضان ہے بہت سارے لوگ بڑی سی سینی میں ڈھیر سارا کھانا وغیرہ رکھا لے جاتے ہیں لوگوں کے گھر گھر افتاری پہنچانے کے لئے تو کھلا نہیں نہیں لے جاتے اس کے اوپر ڈھاک دیتے ہیں سینی کی اوپر ایک کپڑا ڈال دیا جاتا ہے مولا فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے عمل کو ایک سینی میں رکھ دیا جائے تمہارا عمل ایک سینی میں رکھ کر کے پورے محلے میں گھمایا جائے اور اس پر کوئی کپڑا بھی نہ ہو سب کی نگاہ پڑھ لئے ہیں تمہارے عمل کو سب دیکھ رہے ہیں تو تمہارا عمل ایسا ہونا چاہیے کہ اگر تمہیں پتا چلے کہ تمہارے عمل کو کسی برطن میں کسی سینی میں رکھ کے ڈھاکے بغیر پھر آیا جا رہا سب کی نظر پڑھ لے تو تمہیں شرم نہ آئے تمہیں شرم نہ آئے کہ تمہارا کام دوسروں کو پتا چل جائے وَطِیفَ بِهِ عَلَىٰ أَهْلِ دُنْيَا لَمَا كَانَ فِيهَ الشَّيْءٌ تَسْتَحِي مِن تو سینی میں کوئی ایسی چیز نہ ہو کوئی ایسا عمل نہ ہو جس کے بارے میں تمہیں شرم آتی ہو لوگ کی لوگ اسے دیکھ لیں ہوتا ہے نا کبھی کبھی ہم سگریٹس کیتے رہتے سامنے سے والد محترم چلے آ رہے ہیں چھپا لیتے ہیں نا پاپا دیکھنے نہیں دیکھنے پاپا تو شرم آتی ہے ہمارے باس کام بچہ بھی اگر دیکھ لے تو ہمیں شرم آتی ہے تقوی یہ ہے کہ ہمارے زندگی میں کوئی ایسا عمل نہ ہو جس کے لیے دوسروں کے سامنے اس کے آنے سے ہمیں شرم محسوس ہو رہی اگر کوئی دیکھ بھی لیتا ہے تو ہمیں فخر ہو سر ہمارا جھکے نہیں سر ہمارا بلند رہے یہ حدیثیں بازان کرنے کے بعد بازوں کے ہاں سوال اٹھنے لگتا ہے بلانا آپ تو وہ چیزیں بیان کر رہے ہیں کوئی آپ ہمیں معصوم بنانے پر تلہ ہوں میں ہیں معصوم تو چودہ ہی ہیں بھائی یہ آپ چودہ ہزار اور چودہ لاکھ کیوں معصوم بنانے جا رہے ہیں یہ تو معصوم ہی ایسا کر سکتے ہیں نہیں یہ معصوم سے معصوم کا مقام یہ نہیں ہے معصوم کا مقام اس سے آگے ہے وہ کیا ہے یہ معصوم کا کام نہیں ہے اگر گناہ ایسا عمل نہ کرنا جس سے ہمیں شرم نہ آئے جس سے ہمیں شرم آتی ہے وہ کام نہ کریں دیکھیں ایک ہوتا ہے عمل ایک ہے فکر ایک عمل ہے ایک فکر ہے ہمیں اللہ یعظو باللہ اللہ سمہ یعظو باللہ مثال دینا پڑتے ہیں دل چاہا میں شراب پیوں دل چاہا میں شراب پیوں خب شراب پینا حرام ہے دل چاہا مگر میں نے پیا نہیں دیکھیں ہم میں سے بہت سے ایسے افراد ہیں کہ بعض وقت ہم بعض گناہ کرنا چاہتے ہیں کسی صاحب سے ہماری لڑائی ہوگی دل چاہا جا کے شخو مار دے ان کو جائز ہے مارنا غصے میں دل چاہتا ہے نا مارا نہیں میں نے عمل نہیں کیا دل میں خیال آیا خیال آیا میں یہ کر دوں باب نے کہا نہیں نہیں یہ تو گناہ ہے یہ تو حرام ہے اسلام میں جائز نہیں ہے عسکری اپنے غصے پر قابو پاؤ اچھی بات نہیں اتنا بے قابو ہونا ٹھیک ہے قابو پا لیا ہم نے وہ گناہ کیا نہیں مگر دل چاہا تھا کیا یہ حرام ہے یہ گناہ ہے نہیں یہ گناہ نہیں ہے یہ خلاف تقوی ہے خلاف تقوی بھی نہیں ہے کوئی خلاف تقوی مولا فرماتے ہیں کوئی ایسا عمل نہ ہو عمل فکر کی بات نہیں ہو رہی ہے ہم ابھی مرحلے فکر میں ہیں مرحلے عمل میں نہیں ہیں مرحلے فکر میں ہیں تو ہمارے ذہن میں تو غلط خیالات آ سکتے ہیں البتہ کوشش کرنا چاہیے کہ غلط خیالات بھی نہ آئیں کیونکہ خیالات ہی آجتا آجتا مقدمہ عمل بن جاتے ہیں خیال آئے گا تب تو عمل کے طرف جائیں گے پہلا مرحلہ خیال کا ہے تو ہم جو غیر معصوم جو انسان ہیں باتقوی وہ لوگ ہیں کہ ان کے ذہن میں خلاف شرح خیالات تو آ سکتے ہیں مگر وہ خلاف شرح کام کرتے نہیں ہیں معصوم اسے کہتے ہیں جو خلاف شرح سوچتا بھی نہیں ہے چاہت کے مرحلے میں خیال کے مرحلے میں ذہن کے مرحلے میں بھی وہ اللہ کی مشیعت کے خلاف نہیں جاتے اور ایک عادل انسان ایک متقی انسان وہ ہے جو مرحلے یہ ذہن میں ہو سکتا ہے کہ اللہ کی منشاہ کے خلاف جائے مگر مرحلے عمل میں اللہ کی منشاہ کے خلاف نہیں اببہ کا انتقال ہو گیا بھائی بہن تھب چھوٹے چھوٹے ہیں بہت مال چھوڑ کے اببہ مرے ہیں خیال آیا کہ آئے تھب تو چھوڑے بچے ہیں سب سے اسٹام لگوالو فٹا فٹ پورے میں قفضہ کر لو خیال آیا مگر ایسا کیا نہیں خوف خدا آ گیا نہیں ان بچوں کا حق ہے ہم ایسا نہیں کر سکتے ہم اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہم متقی کہلائیں گے تو اب تک اتنی حدیثیں بیان کی گئی ہیں وہ سب عمل کی حدیثیں ہیں خیال کی نہیں ہیں معصوم جو ہے فقط عمل میں معصوم نہیں ہوتا خیال میں بھی معصوم ہوتا ہے جیدہ یہ تصور نہ کہنے کیا ایسا ہوا جا سکتا ہے ہاں ہوا جا سکتا ہے کیوں نہیں ہوا جا سکتا ہے ایسا ہونا ممکن ہے کیا جا سکتا ہے خوف دس بجنے والے ہیں اگرچہ آج بھی ہمارے ساتھ آٹھ منٹ ہم لیٹ ہو گئے ہیں لیکن برحال دس بجے ختم کرنا ہی کیونکہ آپ حضرات بھی دن بھر کے روضہ رکھے ہوئے ہیں اگر سوال کسی کے ذہن میں ہو کوئی پوچھنا چاہتا ہے آج کی گفتگو کے سلسلے میں جنرل سوال نہیں جتنا آج کا سبق ہوا ہے اس میں اگر کوئی سوال ہو تو سوال کو آپ پوچھ سکتے ہیں ورنہ دس تو بجی چکے ہیں خوف سوال نہیں ہے بسم اللہ آزاد جا سکتے ہیں اگر پوچھنا ہے کس کو تو ہم ہیں بیٹھے ہوئے پوچھ سکتے ہیں ہم سے موسیقی 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 انسان کے اندر جو حالات مختلف ہوتے ہیں کبھی تو تقویٰ کی کیفیت تائمی بنا سکتے ہیں اور کبھی جبھی اس سے باہر ہو جاتا ہے علو 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 اور کیسے کیے وہ کہ اپنے اس حالت کو دائمی بنا سکتے ہیں جی ارس کیا کہ تقویٰ کے یہ جو ہیں مدارج ہیں تقویٰ کے تقویٰ کی آلہ درجہ پر جو انسان فائد ہو جاتا ہے تو پھر وہ قیفیت ختم ہو جاتی ہے ہم لوگوں کے اندر دو نفس پایا جاتا ہے ایک نفس سے امارہ ہے ایک نفس سے لوامہ ہے دو طاقتیں دو قوتیں ہیں پوچھیں گے نفس کیا ہوتا ہے قوت دو پاور ہے ہمارے پاس ایک قوت وہ ہے جو ہمیں برے کام کی دعوت دیتی ہے دوسری دوسرا پاور وہ ہے جو ہمیں برے کام سے روکتا ہے یہ کام مت کرو غلط ہے دونوں طاقتیں چاہتی ہیں کہ ہماری بات مانی جائیں دونوں میں فائٹ بھی ہوتی ہے کبھی کبھی ہوتا ہے کہ وہ نفس سے لوامہ جو برائی کی طرف لے جاتا ہے وہ اتنا طاقتور ہے کہ وہ بکہ مار کر کے امارہ کو یہ نفس امارہ طاقتور ہے وہ گناہ کی دعوت دیتا ہے لوامہ جو روکنے والی طاقت بکہ مار کر کے بے ہوش کر دیتا ہے اور ہم گناہ کرنے لگتے ہیں کبھی ہوتا ہے کہ نہیں لوامہ اتنی طاقتور ہو جاتا ہے کہ لوامہ آ کر کے امارہ کو جو ہے وکہ مار کر کے بے ہوش کر دیتا ہے دونوں میں جنگ چلتی رہتی ہے جب ہم لوامہ جب کامیاب ہو جاتا ہے نفس لوامہ تو ہم تقوی کی طرف آتے ہیں اطاعت خدا میں زندگی بسر کرتے ہیں جب امارہ طاقتور ہو جاتا ہے تو ہم گناہ کی وادی میں چلے جاتے ہیں تو ایک دن جو ہے وہ نماز شب پڑھ لیتے ہیں دوسری دن نماز صبح بھی قضا کر لیتے ہیں لیکن یہ جنگ ہوتے ہوتے مرتبہ یہ ہوتا کہ لوامہ اتنا طاقتور ہو جاتا ہے ایسا مکہ مارتا ہے امارہ کو کہ وہ ہمیشہ کے لئے کومہ میں چلا گیا ہمیشہ کے اوپر ایک ہی حالت ہے دوسری حالت ختم اب یہاں کے اوپر جو ہے وہ تقوی تقوی نظر آئے گا کوئی بھی کام خلاف تقوی نہیں دیکھے گا اور اگر خدا نہ خاصتہ خلاف تقوی کوئی عمل سرزد پانے کی دہلیس پہ بھی آ گیا عمل ہوا نہیں ہے تو لرزنے لگتا ہے کامنے لگتا ہے شہید متحری اپنی کتاب سہرید نحض البلاغہ میں ایک واقعہ نقل کرتے اپنے استاد کا جو شیراس کے رہنے والے تھے اور یہ بہت ہی پہنچے ہوئے عالم نحض البلاغہ کے ایکسپرٹ ماہر شہید متحری استاد تھے شیراس سے قوم آئے ہوئے تھے اُس زمانے میں لوگ ہوتل ہوتل میں نہیں جاتے تھے یا مومنین کے گھر میں ٹھہرتے تھے اور اگر مدرسہ کوئی ہوتا تھا تو علماء جاتے تھے مدرسے میں کسی طالب علم کے مہمان ہو جاتے تھے جو رکھی سکھی وہ کھاتا تھا وہ بھی کھاتے تھے اس کے ساتھ رہتے تھے یہ بھی آئے مدرسے فیضیہ میں شہید متحری رہتے تھے ان کے حجرے میں کمرے میں آ کر قیام کیا بڑے عالم تھے مشہور عالم تھے جب لوگوں کو خبر ہوئی کہ مولانا فلان آئے ہوئے ہیں تو دائر سے بعد ان کی دعوتیں بھی ہونے لگیں جہاں جہاں وہ جاتے تھے شہید متحری کو بھی دعوت دی جاتی تب مہمان آ رہا تو مذبان تو آئے گئی وہ بھی جاتے تھے ان کے اس ساتھ جو تھے وہ شیر و شائری کا ان کو بڑا شوق تھا ہوتا ہے نا بعض لوگوں کو شیر و شائری میں کمال بھی حاصل ہوتا ہے اور شوق بھی ہوتا ہے انہیں شوق بھی تھا کمال بھی تھا شیر و شائری کا شیر و شائری کی بات شروع ہو گئی رات کا وقت تھا دس گیارہ بج گئے دس گیارہ ہی بجے تھے بارہ ایک نہیں بجے تھے دس گیارہ بجے وہ بزم ختم ہوئی اب یہ اٹھے وہاں سے شیر متحری کہتے ہیں جب اٹھے دروازے کے باہر آئے تو کہاں پر رہے لرز رہے استاد کیا بات ہے کہاں متحری اتنی دفعہ میں نے اپنے سے اہد کیا تھا کہ رات میں شیر نہیں پڑھوں گا چونکہ شرعن شیر میں ماہ رمضان میں روزہ کی حالت میں بھی شیر پڑھنا مکروح ہے حرام نہیں ہے تو ہم نے ہمیشہ تیہ کیا کہ رات میں شیر نہیں پڑھوں گا تاکہ میں فیل مکروح بھی انجام نہ دوں حرام تو بہت دور کے بات ہے مگر کیا کرے کمبخت ہی ہمارا شاعری کا ذوق جو ہے یہ خیر واپس آئے آ کر کے سو گئے دونوں شیر متحری کہتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ محسوس کیا کہ کوئی میرا شانہ ہلا رہا ہے آنکھ کھولی دیکھا استاد کھڑے ہوں میں اور زہر و قطار روئے جا رہے ہیں اور مسجد سے آزان کی آواز آ رہی تھی ان کا متحری اٹھو اٹھو استاد کیا ہوا کہا اللہ نے سزا دی دی مجھے رات جو وہ مکروح کام کیا تھا نا اللہ نے اس کی سزا دی دی استاد کیا ہوا کہ سن نہیں رہے آزان ہو رہی ہے سورج نہیں نکلا تھا بھائی فجر کی آسان ہو رہی ہے اب آنکھ کھلی ہے جب نماز شب کا وقت نکل چکا ہے آج اللہ نے ہمیں اپنی بزم میں آنے سے محروم کر دیا بزم میں آنے سے محروم کر دیا تو اگر یہ لوگ فیل مکروح بھی انجام دیتے ہیں تو ان کا وہ نفس اللوامہ اتنی شدت کے ساتھ ریاکشن دکھاتا ہے ہمارہ تو اب رہنے گیا ہے جو کہ ہاں بیٹا بڑا اچھا کیا 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 ہوا یہ مولویوں کے بکواش ہے یار ایک رات بھی چین سے نہیں یہ جو ہے بسر ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تین سو پیسٹھ دن میں تین سو پیسٹھ دن تو اللہ کی اطاعت کرتے ہی نہیں اب دس دن ہے گا تھوڑا سا آج تو عید کا دن ہے نا آج تو رمضان بھر تو ٹھیک تھے اچھے انسان بنے رہے اب عید کے دن بھی تو یہ وہ مرحلہ ہے کہ یہاں پر آنے کے بعد وہ امکان ختم مگر ہم جیسے لوگ تو بھی امارہ اور لواوا کی بیچ میں ہیں نا اس مرحلے تو کہ پہنچے ہمیں تو اگر نماز صبح قضا بھی ہو جائے تو اتنا افسوس نہ ہوگا جتنا آغای متحریق کے استاد کو نماز شب چھوٹ جانے کا افسوس ہوا نماز شب کے قضا ہو جانے کا افسوس ہوا کیسے اس چیز کو ختم کیا جائے ایک تو وہی ہے مسخ سب سے بڑھ کر کہ اللہ سے طلب توفیق اللہ سے اللہ بھی توفیق بلا وجہ نہیں دیتا جب ہمارے اندر آمادگی دیتا ہے دیکھتا ہے تب ہے نا قمعہ ہمارے ایک استاد تھے ہم ان کے پاس کہتے ہیں استاد پڑھا دیجئے استاد پڑھانے کو تیار نہ ہو ٹائم دینے کو تیار نہ ہو آخر منہ کو ٹائم دیا صبح چھے بجے کا برفباری گزمانہ قمعہ برف گرتی تھی اب تو کم ہو گئی یہ برفباری پہلے بہت ہوا کرتی تھی چلتے چلتے اکثر یہ جو ہے پھسل جایا کرتے تھے برف جمعی سڑک کے اوپر پھسل گئے امامہ کہیں گئے نالائن کہیں گئی کتاب کہیں گئی ایسے میں انہوں نے کہا صبح چھے بجے آنا مقصد تھا آزمانہ کہ ان کے اندر شوق بھی ہے یا خامقہ ایک بیکار کار بھی دیکھ لیا چلو پڑھاؤ کیونکہ وہاں کے پر کوئی ٹیچر پیسہ نہیں لیتا تھا سب مفت میں پڑھاتے ہیں آج بھی حوزے کے جو ٹیچر نے اساتھیتہ ہیں ان کو تنخواہ نہیں ملتی ہے مدرسے جو کھل گئے ہیں اس میں تنخواہ ہے لیکن حوزے کے اساتھیتہ کو آج بھی کوئی تنخواہ نہیں ملتی ہے افیر شبیر اللہ پڑھاتے ہیں مگر ہاں جانچتے ہیں کہ یہ پڑھنے والا ہے کہ ہے بھی نہیں تو اللہ بھی دیکھتا ہے کہ توفیق لینے کے لائق ہے یا ہے بھی نہیں توفیق پیدا کرنا ہمارا کام ہے توفیق دینا اس کا کام ہے خواہ خیال میں کوئی سوال نہیں ہے تو مرنہ امیر صاحبی سوال کریں گے ان کو خود جواب معلوم ہے الوطہ مومنین سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ احنام دو تین مرتبہ سورہ توحید کی طلاقہ فرمائے مرہوم شیربانو بن بنت بھانجی بھائی روح پورانی مرہوم محمد بھائی جیوہ بھائی مرہوم رجب علی محمد بھائی مرہوم رکیہ بھانو بن بنت موٹی بھائی الوانی اور دیگر تمام مرہومین کی روح کو حصال فرمائیں نووو جایی فرمائے تیوہ موسیقی موسیقی تیوہ تیوہ موسیقی موسیقی تیوہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر اللہ آن لائن قویز کل کے درو سے جو پانچ سوال ہوئے تھے اس میں الحمدللہ پانچ سو دو لوگوں نے شرکت کی ہے پانچ سو دو لوگوں نے اور جس میں سے دو سو انچاس 249 کے فول مارکس ہے جس میں 115 لوگ مہوا سے ہیں اور 134 لوگ آؤٹ آف مہوا سے ہیں یعنی زیادہ مہوا سے باہر کے جو لوگ ہیں ان کے فول مارکس ہیں تین نام مہوا سے نکالیں گے اور دو نام آٹ آف مہوا سے پہلے مہوا سے یہ ٹوکن ہے آغازہ گزارش ہے کہ تین نام نکالیں اور علی میر صاحب سے گزارش ہے کہ آٹ آف مہوا کے دو ٹوکن نکال لیں اور ان کے نام ارنانس کرتے ہیں مہوا سے جو دو نام نکلے ہیں تین نام پہلا ہے فورٹی ون یہ ہے ارفان فمکیا ارفان فمکیا سکسٹی ایٹ دوسرا نمبر ہے یہ ہے مہترمہ منیرہ دی راجانی مہترمہ منیرہ دی راجانی اور تیسرا ہے 112 یہ ہے مہترمہ واریہ بشیر آئیس مہترمہ واریہ بشیر آئیس آوٹ آف مہوا سے دو نام جو دو نمبر جو عریمیر صاحب نے جن کو چنا ہے وہ پہلا نمبر ہے ہنڈرڈ سو وہ ہے سید حکیمہ خاتون ورطیج بھاونگر سے ہیں سید حکیمہ خاتون ورطیج بھاونگر اور دوسرا ہے 132 یہ ہے مہترمہ زینب محسین علی کانانی راجکورٹ سے مہترمہ زینب محسین علی کانانی تمام انرس کو مبارک بادرس کرتے ہیں و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ